اور اب آئیشہ عطا ہمیں لوف برڈز کے ایک ایسے لہور سے ملوائیں گی جو پرندوں کی محبت میں انہی کے ہو کر رہ گئے ہیں گھر میں نہ صرف لوف برڈ رکھے ہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے آگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں آئیشہ آگاہی مہم کے بارے میں بتائیں لہور کے فائز زفر سے ملیے جو لوف برڈز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں گھر کے اندر پرندوں کا مسکن بنا کر ان کے خوب ناس نخرے اٹھاتے ہیں فائز نہ صرف ان کی دیکھ بھال کرتے بلکہ لوف برڈز پالنے والوں کو گھر بلا کر ان کے بارے آگاہی بھی دیتے ہیں دو تین دن کے اندر چک ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو فوسٹر پیرنٹس ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں اس کے وہ فیڈ نہیں کرواتے ہیں کہیں تیاری جاری نئے آنے والے مہمانوں کے کھانے کی تو کہیں انڈوں سبسیوں اور جڑی بوٹیوں کے ملاب سے کی جا رہی ہے تیار بڑے برڈز کی خوراق فائز کا کہنا ہے ننے برڈز کی سریلی آواز ٹینشنز کو دور کر دیتی ہیں اچھا چھاٹ میں پھر آپ ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں تو یہ ریلی انجوائی ہے کہ آپ کے مائنڈ کو آپ کی جو رواریز ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین ہوبی ہے اچھلتے کوتے رنگ برنگی ان پرندوں کا انڈوں سے باہر نکلنے اور بڑے ہونے کا سفر کٹھن ہوتا ہے اس سفر کو آسان بنانے میں فائز برڈز لور کی مدد کرتے ہیں پرندوں کی بریڈنگ کے لیے خاص لکڑی کے باکسز لگائے گئے ہیں صرف یہی نہیں فائز سوشل میڈیا کے ذریعے ان پرندوں بارے اہم معلومات بھی فراہم کرتے ہیں پرندے رکھنا آسان مگر ان کی دیکھ بھال کرنا اتنا ہی مشکل ہے ایسے میں فائز کی پرندوں کے حوالے سے اگاہی مہم قابل ستائش ہے کیا میں جوازیہ کے ساتھ آئیش آتا سما لاہور